دیس ٹی وی زہرہ کی بازیابی کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل دیس ٹی وی کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ ضرور کریں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہتا ہے بلاخر دعا زہرہ کے ماں باپ اور قوم کی دعائیں رنگ لے آئیں اور یہاں پر میں لازمی ذکر کروں گی اقرار الحسن کا کہ جنہوں نے دعا زہرہ کے اخواب میں ملبس گینگ کو نہ صرف بے نقاب کروایا بلکہ دعا زہرہ کو بھی اپنی کوشیوں اور اپنی ٹیم کی محنت سے بازیاب بھی کروایا جہاں ساری تدبیریں الٹی پڑ رہی تھیں وہیں اقرار الحسن کی ٹیم نے صرف ایک ہفتے میں ہی کامیابی حاصل کر لی یاد رہے کہ دعا زہرہ اپریل کے مہینے میں کراچی سے لاپتہ ہو گئی تھی اور کچھ دن بعد ان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے بعد ازاں دعا اور ان کے شہر ہونے کے دعویدار زہر کی جانب سے کئی بار انٹرویوز دیے گئے جن میں ہر بار دعا زہرہ کے لاپتہ ہونے کو اپنی مرضی قرار دیا گیا البتہ ان کے بالے سید مہدری علی قازمی صاحب نے کیس کو بند نہیں ہونے دیا اور اپنی بیٹی کو بازیاب کرانے کے لیے قانونی کاروائی کرتے رہے ان کا معاقف تھا کہ دعا ابھی کم سندھ ہے اور پاکستانی قوانین کے مطابق ان کی شادی نہیں ہو سکتی جبکہ ان کا بیان دباؤ میں لیا جا رہا ہے میڈیکل بورڈ نے بھی دعا کے والد کے بیان کی تصدیق کی گزشتہ روز لاہور کوٹ کی جانب سے سندھ پولیس کو دعا کو کراچی لے جانے کی اجازت دے دی گئی اور آج دعا زہرہ کراچی واپس آ گئی ہے شکریہ سندھ پولیس سلام اقرار الحسن